وَلَقَدْ يَسَّوْنَاً قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صاحب اترام سورہ نور اٹھارویں پارے میں اس کی چونسٹ آیات ہیں اور اس کے نو رکوع ہیں اپنے مضامین کے اعتبار سے اور نزول کے زمانہ کے اعتبار سے یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے کال ہم نے اس کے تفصیلاً آکامات پڑے جو انفرادی اور اعتماعی زندگی کی تربیت کے حوالے سے تھے لوگوں کے گھروں میں آنا جانا کیسے ہو اجازت لے لیا کرو اور پھر جو گھر کے اندر رہنے والے ہیں ان پہ سلام پیش کیا کرو تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ جو انس اور محبت والا تعلق ہے وہ قائم ہو جائے اور ایسے گھر کے جن کے اندر تمہارا رین سین نہیں ہے تمہارے خالی گھر ہیں تمہارا سامان پڑا ہے یا کسی کے گھر کی چابیاں حفاظ کے لیے تمہارے پاس ہیں تو ان گھروں میں پھر داخل ہوتے ہوئے ظاہر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے خاتون خانہ کو اور بیٹیوں کو بینوں کو یہ تاقید کی گئی کہ اگر کسی سے بات کرنی ہو اور کوئی گھر میں آ جائے تو پھر نگاہیں جھکی ہوں اور بات کی جائے اور پھر عورت اپنے جو زیب و زینت ہے وہ ظاہر نہیں کر سکتی سوائے شہر کے باپ کے اور چند رشتے جو ہیں وہ کل کی آیات مبارکہ میں بیان ہوئے تھے آج کی آیات مبارکہ میں اسلام کا ایک ایسا حکم بیان کیا جا رہا ہے جس کے اوپر پاک دامنی کا دارومدار ہے اب گھروں میں آنے جانے سے بڑا لنک کر کے اگلا حکم بیان کر دیا کہ گھروں میں اگر آو جاؤ تو یقیناً تمہارے رشتے ڈیولپ ہوں گے ان رشتوں میں سب سے بڑا اور مضبوط رشتہ جس پہ انسانیت کی بنیاد رکھی گئی ہے تعلق کی محبت کی وہ نکاح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو انسان آپس میں ملتے ہیں ان کی محبت کے لیے نکاح سے بڑھ کر اللہ نے کوئی ٹول ایسا پیدا نہیں کیا کوئی ذریعہ ایسا پیدا نہیں کیا کہ دو لوگوں کے درمیان محبت ہو سکے نکاح سب سے بڑا ذریعہ ہے جو انسانوں کے درمیان محبت کا ذریعہ ہے جس سے اولاد آدم آگے بڑھتی ہے اور انسان کی نگاہیں اور شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کیا حدیث میں بہت سارے کلمات ایسے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ اے نوجوانوں کے گروہ اے نوجوانوں کے گروہ یہ کوئی پینتیس چالیس کے قریب آقامات ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب فرمایا اس میں سے ایک خطاب نکاح کے حوالے سے بھی ہے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے آپ نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جو جو طاقت رکھتا ہو حکمہ رضا کرنے کی اور عورت کا نکاح کے بعد خرچہ پورا کرنے کی تو فلیتزوج اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر دے کیونکہ اس کے دو فائدے ہیں پہلا فائدہ اغدو للبسر یہ تمہاری نگاہ کو چھکا دے گا اس کے اندر شرم پیدا کر دے گا یہ ضروری نہیں کہ نکاح کے ساتھ ہی ہو جائے جب انسان کا نکاح ہوتا ہے اولاد پیدا ہوتی ہے جون جون اولاد بڑی ہوتی ہے انسان کے اندر حیاء کا مادہ بڑھتا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے تو اپنی جوانی کی عمر میں تھا شاید اس کو احساس نہیں تھا لیکن جب شادی ہو گئی تو اس نے سوچا کہ میرے تو اپنے گھر میں ایک ایسی خاتون خانہ ہے جس کی عزت کا میں پاسدار ہوں اللہ نے بیٹیاں دے دیں بیٹیاں بڑی ہوتی گئیں تو سوچتا گیا کہ میں اگر اپنی بیٹیوں کو درندگی سے محفوظ بنانا چاہتا ہوں تو پھر مجھے بھی لوگوں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں تسلیم کرنا پڑے گا تو یہ جو نکاح سے ابتدا ہوئی تھی یہ دن بدن اس کی نگاہوں کو کیا کرتی جائے گی جھکاتی جائے گی یہ نبی پاس صلی اللہ کا جو نگاہ نبوت ہے وہ دیکھیں کتنی دور کی بات سوچ رہی ہے اور وَاَخْصَنُ لِلْفَرَجْ تمہاری شرمگاہ کے لیے یہ بڑا محفوظ ہے تمہاری شرمگاہ کو محفوظ بنا دے گا اور وَمَلَّمْ يَسْتَتِ جو طاقت نہیں رکھتا اس کی کہ وہ نکاح کرے حق مار ادا کرے تو فَاَلَيْهِ بِسَوْمْ اسے چاہیے کہ پھر وہ اپنی شاوانی طاقت کو مارنے کے لیے اس کے اندر اللہ کے حبیب نے پیان فرما دی ہیں ذرا ترجمہ پر غور فرمائیے گا کہ اسلامی معاشرے میں صرف گھروں میں آنے جانے کے ادا بھی کے وعظ کے اوپر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ عملی تجاویز بھی اسلام نے دی ہیں ان عملی تجاویز میں جو ایک تجویز ہے وہ نکاح کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَيْمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُ فُقَرَا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِي لوگ عموماً کہتے ہیں میں ابھی سٹینڈ نہیں ہو رہا ابھی میری زندگی کیا ہے کہ میں تھوڑا سا کمال ہوں تو پھر میں شادی کروں گا یا کروں گی چھوٹے سے جملے میں اس کی بھی تسلیح کر دی اسلام نے وَأَنْكِحُو وَاو کمانا وَأَنْكِحُو تم نکاح کرو الْأَيَامَا مِنْكُمْ اَيَامَا جَمَحِ اَيِّمْ کی اَيِّمْ ایسے بندے کو کہتے ہیں اور ایسی عورت کو کہتے ہیں جو ابھی مجرد ہو خالی ہو سنگل ہو اس کا اطلاق مرد کی اوپر بھی آتا ہے اس کا اطلاق عورت کی اوپر بھی آتا ہے وَأَنْكِحُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ تم میں سے وہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کر دو سادہ سا ترجمہ میں نے مختلف مفسرین کے رات کو تراجم دیکھے کسی نے اس کا مانا کیا مجرد مجرد کا مانا ہے اکیلا کسی نے اس کا ترجمہ کیا بے نکاح لیکن انتہائی تحقیقی قول یہ ہے کہ ایم جو ہے یہ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے اس انسان کے لیے کہ جس کا نکاح نہ ہوا وہ مرد بھی ہے وہ عورت بھی ہے تو تم نکاح کر دو ان کے جن کے نکاح نہیں ہو ان کے نکاح کر دو نکاح کرانا کرنا تو اپنی بات ہے حیائی ختمو پتہ چلا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس میں عام انسان بھی اس حالے سکتا ہے اگر کوئی انسان کسی کی شادی نہیں ہو رہی اس کو لیے رشتے کی آفر کر دے اس کے ہلکے پھل کے اخراجات اٹھا لے تو اللہ کے اس حکم کی تعمیل ہوگی وَأَنْكِحُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ اپنے میں سے ان لوگوں کے نکاح کر دو جن کے نکاح نہیں ہوئے ہوئے وَأَسْصَالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ اور غلام اور لونڈی کا تصور بھی تھا اسلام میں تو اس کے لیے کہا گیا وَأَسْصَالِحِينَ اور وہ لوگ جو نیک ہوں نیکی کا ایک بڑا پیارا مانا مجرات کو نظر آیا ہے میں پہلے پورا ترجمہ کر کے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں وَأَسْصَالِحِينَ اور جو نیک ہیں من سے عبادِكُمْ تمہارے غلاموں میں سے وَأَمَائِكُمْ اور تمہاری کنیزوں میں سے تمہارے گھروں کے اندر تمہارے غلام اور لونڈیاں کنیزیں ہیں تمہارے گھر میں ان میں سے بھی تمہیں جو نیک نظر آئے تم اس کی بھی شادی کر دو یہاں بڑا تاریخی بیک گراؤنڈ ہے پورا کہ اسلام نے یہاں سے غلاموں کی آزادی اور لونڈیوں کی آزادی کی بات کی ہے ان کے بھی نکاح کر دو یعنی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے غلامی کو رواج نہیں دیا بلکہ جو صدیوں سے تسلسل چلا آ رہا تھا وہ فیرون سے اور نمرود سے وہ غلامی کا تصور تھا یہ غلامی کا تصور گریجولی اسلام نے ختم کیا ہے اسلام نے اس کو باقیدہ سے شروع نہیں کیا دیکھیں اب بنی اسرائیل کو غلام فیرون نے بنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہی اس لیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا فیض بنی اسرائیل میں صرف اس لیے ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے آبائی پنڈ ادھر فیرون اور مصر سے نکال کے چھوڑا ہے کیونکہ بنی اسرائیل کا اصل جو مسکن تھا وہ فلسطین تھا ادھر سے ہی سارے معاملات کا آغاز تھا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے یہ سارے بھائی عزی یعقوب علیہ السلام کے یہ جب غلہ لینے گئے مصر میں عزی یوسف علیہ السلام اقتدار کے اوپر آئے تو ان کی ساری قوم وہاں جا کے آباد ہو گئی پھر فیرون ان کے اوپر مسلط ہو گئے ایک فیرون دوسرا فیرون تیسرا فیرون ان کا لکب اور ٹائٹیلی مثل کے حکمران کا جو ہے وہ فیرون تھا ان کو فرائین کہتے تھے عیت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا ان کو غلامی سے نکالو آزادی کی زندگی کی طرف لے جاؤ عیت موسیٰ کی پوری زندگی اسی تناظر میں گزریے اور آپ سورہ بکرہ کے موجزات جب پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل والوں پر اللہ نے کیا انام کیے کہ سایا چاہیے تھا تو بادل بھیجیے کھانا چاہیے تھا تو پکا پکایا بھیجیے پانی چاہیے تھا تو اسامار نے کا حکم دیا اور جب پکا پکایا کھانا راج گئے کھاتے ہوئے تو پھر اللہ نے زمین سے نکال دیا آپ کے سیلڈز جتنے ہیں پیاز اور تھوم کا ذکر لہسن کا ذکر ہے یہ اللہ نے یہاں یہ پورا فیض آپ کو جتنا سورہ بکرہ کا اور قرآن میرد موسیٰ کا نظر آتا ہے یہ صرف بنی اسرائیل کو غلامی سے نکال کر ان کو آزادی کی طرف لے جانا ہے تو صالحین کا معنی بڑا پیارا کیا علماء لغت نے کہ ایک تو صالح ہے نماز پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو حج زکاة کرتا ہو یہی صالح ہے لیکن اس کا پیارا ترجمہ یہ کیا انہوں نے جو ذمہ داری نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہو جو ذمہ داری نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہو نماز ایک ذمہ داری ہے صفحیں سیدھی کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے انسان کو نظم و ضبط جو ہے وہ اس سے ملتا ہے تو اللہ فرمارے تم تمہارے غلاموں اور تمہاری کنیزوں کو اپنے لیے استعمال نہ کرو کہ ایک غلام تمہاری خدمت کرتے ہوئے اسی سال کا ہو کے مر جائے اور تمہاری کنیز چونکہ اللہ کا حکم تھا جیسے نکاح کی وجہ سے عورت مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے اسی طرح کنیز بھی مرد کے لیے حلال ہوا کرتی تھی وہاں یہ بھی جیسے نکاح سے حلال ہونا اللہ کا حکم ہے وہاں سے لونڈی کا ایک مرد کے لیے جائز ہونا اور اس سے پھر اولاد کا پیدا ہونا یہ اسلام میں جائز تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ چیز موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آپ کی باندی تھی ان سے اللہ تو حضرت ماریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آپ کو جو ہے وہ توفہ میں دیئے اور اپنی جو لونڈیاں اور غلامیں ان کو صرف کام کاج کے لیے نہ رکھو ان کے اندر اگر ذمہ داری پوری کرنے کا احساس ہے اور تم انہیں آزاد کر دو اور خود سے کما کر یہ اپنا گھر چلا سکیں تو ان کو اپنی خدمت کے لیے نہ رکھو بلکہ ان کے بھی تم کیا کر دو نکاح کر دو اب یہاں سے پتا چلتا ہے کہ نکاح کر دو تم اپنے پاس نہ رکھو پہلے لونڈی کا حکم تھا اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم ہو سکتا تھا اولادیں پیدا ہو سکتی تھیں لیکن اب یہ حکم ختم ہو چکا ہے یہ ہے اس بندے کے لیے بات کہ میں کچھ کما تو لوں میرے پاس تو بھی گھر نہیں ہے اپنا گاڑی نہیں ہے اپنی میں تو سٹینڈ نہیں کر پا رہا جو آج کا نئی نسل کو ہم نے سوچ دے دی ہے کہ میرے پاس تو ہی کچھ نہیں میں شادی کیسے کروں دیکھیں کتنی دھارس بند آئی اگر یکونوں وہ ہوں گے کون تمہاری لونڈیاں تمہارے غلام تم میں سے جن کا نکاح نہیں ہوا ہوا معاشرے میں خواہ وہ مرد ہو یا عورت اگر وہ ہوں فقراء فقیر یعنی تنگ دس جن کے پاس پیسے ہی نہ ہوں بیچاروں کے معاشرے کے ویل آف لوگ نہ ہوں تو یہ فکر نہ کریں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے یوغنہم اللہ من فضلہ اللہ غنی کر دے گا ان کو اپنے فضل کے ساتھ اور فضل ہوتا ہی وہ ہے جو بغیر کا سب کے ہوتا ہے ہم انسان بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنے اللہ نے ہمیں اولادیں دیں یہ صرف اللہ کا فضل ہے فضل استقاق کے بغیر ہوتا ہے رحمت چلیں تھوڑی سی آگے چل کے ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ کے ذریعے اللہ کی رحمت ہو گئی قرآن کے ذریعے اللہ کی رحمت ہو گئی لیکن فضل صرف اللہ کا وہ ہے جو وہ بین مانگے دیتا ہے بغیر استحقاق کے دیتا ہے اس لیے یہ بہت بڑی ایک دھارس ہے جو غریب لوگوں کی بندائی جا رہی ہے ہم نے تو خرچ شادیوں کے اپنے خود بڑھا لیئے اسلام کتنے پیسے جیب میں ہو تو شادی کی بات کرتا ہے ایک دولہ ایک دولن دو آقل بالک گوا اور حاکمار کے بارے میں گو کے آناف کا یہ موقف نہیں ہے امام شافی کا یہ موقف ہے حدیث سے ان کا استدلال ہے کہ ایک صحابی آزر ہوئے شادی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے کے لیے کیا ہے کہتے ہیں حضور کچھ بھی نہیں کہتے ہیں کچھ دینے کے لیے عرض کرتے ہیں حضور کچھ بھی نہیں ہے کہتے ہیں کچھ قرآن آتا ہے عرض کرتے ہیں حضور قرآن آتا ہے آپ نے فرمایا یہ قرآن ہی تم اس عورت کو پڑھا دو یہی تمہارا حق مار یعنی قرآن کے بدلے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے تو کتنے پیسے جیب میں ہوئے تو نکاح ہوگے اور نکاح ولیمہ کتنے بھی ہوا حدیث کی الفاظیں ولیمہ کرو خا بکری کا کیوں نہ ہو ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو آج تو بکرا مہنگا ہے آج چکن کا برائلر کا دور ہے اس زمانے میں یہ جانور جو ہے وہ عام جانور گنا جاتا تھا اور ایک اور حدیث کی الفاظیں ولیمہ کرو خا خجور اور ستو کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو تو ستو تو ڈال گیا میٹھا کرنے کے لیے کیا ہے خجور ہے آج تو ہر چیز میں ہم شو اچینی ڈالتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو میٹھا کرنے کے لیے شہد اور خجور استعمال فرمائی ہے آپ نے فرمایا ستو پلاؤ اور ساتھ خجور دے دو جیسے پتھان لوگ کعوہ پیتے ہیں تو وہ گرد تھوڑا سا موں میں رکھ دیتے ہیں اور اوپر سے پھیکا کعوہ پیتے ہیں یہ خجور بھی بنیادی طور پر میٹھا کرنے کے لیے تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ککڑی کے ساتھ میں لاکر کھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تربوز کے ساتھ میں لاکر کھایا خربوزے کے ساتھ میں لاکر کھایا اما عائشہ فرماتی ہے میں دبلی پتلی تھی اور میری ماں چاہتی تھی کہ میری کچھ صحت بنے تو میں جب اپنی ماں کے گھر میں تھی تب بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر شادی کے بعد چلی گئی تو مجھے ککڑی کے ساتھ خجور دی جاتی تو میں اچھی بلی فربا اور پاری جسم والی ہو گئی تو یہ نعیب پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی پیدا کر دی ولی ما کرو خواہ وہ خجور اور ستو کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو اعلان ہے اللہ کی نعمت کا اظہار ہے لہذا اللہ نے جو شادی آسان کر دی ہے شادیوں کو مشکل کس نے بنائے ہم نے خود دیکھیں چل سو چل ہو گئی دولن کا لباس پچاس ہزار ستر ہزار لاکھ سے کام نہیں آتا کتنے دن پہنتی ہے جی دولنوں ایک رات صرف تو یہ فضول خرچی میں ہے سادگی آلال لباس ہو کوئی بات نہیں ایک جوڑے نہیں دس جوڑے آ جائیں ساتھ پانچ دولنوں کو اور بھی اس میں سے جوڑا لے دیں دولنوں والا تو معاشرہ سٹینڈ ہو جائے گا جس کے لئے کہا جو بے نے کہا ہوں ان کے تم نے کہا کر دو اور یہ لوگوں کو لط لگ گئی ہے یقین مانیں میں خود بڑا پریشان ہوتا ہوں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ آپ دو لوگوں کو ملا دیں تو آپس میں تو اس میں ظاہر ہے کو پروفیشنل آدمی ہو تو وہ تو یہ چیزیں پھر باقیدہ نکاح کے ریجسٹر رکھے ہوتے ہیں رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ملک فیملی کے اتنے تیلی فیملی کے اتنے جاٹ اتنے باٹ اتنے عموماً ایڈورٹائز ہوا ہوتا ہے لیکن یہ لوگوں سے لوگ رشتے کی باتیں بھی کرتے ہیں دعائیں بھی کرواتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے جب ان کے اندر کی حالات دیکھیں تو وہ شادی کرنے کے لئے تیاری نہیں کتنے سارے جاننے والے ایسے ہیں میرے پاس دعائیں بھی کرواتے ہیں پینتیس پینتیس سال کی بچیوں کی عمر ہو گئی ہے تو میں نے اخلاقاً لوگوں کو ایک دوسرے ایک سے ساتھ ملنے کی دعوت بھی دے دی ہے لیکن لوگ شادی نہیں کرتے کیوں؟ یہ میری بیٹی ایم بیئے کیا ہوا ہے یہ ایف اے پاس ہے نوکری کر رہا ہے گھر اس کا اپنا ہے تو آپ کرتے ہیں ایم بیئے اب آپ ایم بیئے کے بدلے میں ایم بیئے ہی لینا ہے آپ نے لڑکا یا کسی نے ایم کام کیا ہے تو ایم کام ہی لینا ہے اس لیے یہ ایک سوچ غلط بن گئی ہے معاشرے کی جو ہمارے لئے بربادی کا سبب بن رہی پھر شادیاں ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر نبا نہیں ہوتا کیوں؟ کہ سٹینڈر مختلف ہو گئے انسانی جو شرف ہے وہ بحال نہیں ہو رہا عورت اچھا کھانا پکا کہ مرد کا دل نہیں جیت سکتی گھر کی کچن کی صفائی مینٹینس کر کے وہ شور کا دل نہیں جیت سکتی لیکن اپنی پڑھائی والا جو وہ ٹائٹل ہے وہ گلے میں رکھ کے کہتی ہے میں اب یہ باتیں برداشت کروں یہ اوورال معاشرے کا حال ہے کیونکہ بیسیت امام بہت ساری ان چیزوں کو دیکھنے سننے کا لوگوں سے موقع ملتا ہے انسان پریشان ہوتا ہے ان کا مسئلہ تو آلونے والا یہ خود نہیں حال کرنا چاہتے تو این یکونو فقراء اگر وہ تنگ دست ہوں تو فکر نہ کرو یغنے ہم اللہ من فضلہی اللہ غنی کر دے گا ان کو اپنے فضل سے واللہ واسعن علیم اور اللہ تبارک و تعالی بڑی وسط والا اور اللہ تعالی ہما داں ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے وہ تمہارے لئے بھی بہتری والی بات فرما دے گا اور یہ دو عقامات بیان کیے گئے ہیں اب جو نکاح نہیں کر پاتے شادی کرنے کی قدرت نہیں رکھتے حتی کہ اللہ تعالی ان کو غنی کر دے گا اس حکم کو اللہ نے نئے انداز میں اور نئے طریقے سے بیان فرما دیا کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کو اس کی پسند کا رشتہ مل جائے ہر بندہ سوچتے سوچتے اپنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے وَلْيَسْتَافِفِ اللَّذِينَ اور چاہیے کہ پاک دامن بنے رہیں اللَّذِينَ وَلُوْ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے مالی استطاعت تو ختم ہو گئی رشتہ کوئی نہیں مل رہا کوئی معاشرے میں ایسا مقام ان کا اپنا ہے کوئی غربت کی وجہ سے کوئی میل جول نہ رکھنے کی وجہ سے صلح رحمی نہ کرنے کی وجہ سے رشتہ ہو نہیں رہا وہ اب کیا کریں جی وہ معاشرے میں جو ہے وہ بہیائی پھیلائیں وَلْيَسْتَافِفِ پاک دامن بنے رہیں یہ حکم ہے پاک دامن بنے رہیں اللَّذِينَ وَلُوْ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا جو نکاح اور شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے انہیں چاہیے وہ پھر پاک دامن بنے رہیں حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا اللہ انہیں بھی غنی فرما دے گا حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہی یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا اور اب ایک اور بات پہلے اس کو سمجھ لیجئے گا پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایک آدمی غلام تھا کسی کا اور اس نے کہا کہ میں ازاد ہونا چاہتا ہوں تو شریعت نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کو ازاد کر دو اور اس کے بدلے میں تمہیں اپنی سرویسز دے دے کہ میں تین سال تمہاری خدمت کروں گا پھر مجھے ازاد کر دینا یا میں تمہیں ایک لاکھ روپیہ دے دیتا ہوں آج کل کے دوانے میں تو غلامی ہے ہی نہیں لیکن جب کی بات ہے میں اس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں تو وہ غلام جو ازاد ہونا چاہے اس کے لیے شریعت نے دو ریکوائرمنٹ رکھی ہیں یا تو وہ اپنی سرویسز مخصوص پیریٹ کے لیے دے دے یا پھر وہ یہ ہے کہ کہے کہ میں تمہیں ایک لاکھ روپیہ دے تو مجھے ازاد کر دو تو شریعت کہہ رہی ہے ان سے کام نہ لو ان کو ازاد کر دو اب یہاں پر ایک اور بات تھی جو بڑی تفصیلہ نہ ہے مفسرین نے لکھی ہے کہ لونڈیوں سے کچھ عرب ایسے بھی تھے جو کحبہ گری کا کام لیتے تھے جس کو رنڈی کہا جاتا ہے تو اس کا مال جو ہے وہ خود بھی کماتے تھے اور اس کی آمدن خود لیتے تھے حتیٰ کہ مفسرین نے ان لونڈیوں چھے لونڈیوں کے نام بھی گنوائے ہیں جو عربوں کے اندر موجود تھیں آخر وہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں عرض کرتی ہیں حضور ہم سے تو لوگ یہ کام لیتے ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید کر ازاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو تم سے خلام ازاد ہونا چاہے اس کو پیسے لے کر یا خدمت لے کر کیا کر دو ازاد کر دو اور ایک لونڈی اس کو تم صرف اس لیے نہ رکھو کہ وہ تمہیں کما کے دیتی رہے کوئی اس سے بری عجرت جو ہے وہ لیتا رہے اس سے کوئی ایسا یانت مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کحبہ کری کا باقیدہ روای تھا اور اس سے لوگ سیاسی فائدے لیا کرتے تھے بڑے بڑے لوگ آتے عربوں میں اور ان کو باقیدہ سے لونڈیاں پیش کی جاتی اور ان کے ساتھ وہ شب پاشی کرتی اور وہ پھر ان کے لیے شکر گزار ہوتے جیسے اللہ معاف فرمائے آج بھی سیاسی نظام میں ایسے ہی ہوتا ہے اور میں بہت ساری باتیں موجود ہیں چونکہ یہ ممبر اور یہ درس قرآن کا تقاضی اس بات کی اجازت نہیں دیتا لوگوں کو ایکسٹینشنیں ملتی ہیں اس لیول پر کہ وہ یہ سارے کام بڑے بڑے لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے ان عورتوں کو پاک دامن رہنے دو لونڈیوں کو ان کو برائی کے لیے استعمال نہ کرو دنیاوی فائدہ تم تو لے لوگے لیکن ایک نسل پوری برباد کر دوگے اور وہ کیا ہے کہ کسی سے غلط کام کروایا پیسے خود لے لیے اولاد پیدا ہوئی تو پیدا ہونے کے بعد ہی بیچ دی ڈبل فائدہ لے لیا اللہ نے فرمایا یہ دونوں کام تمہارے لیے برے ہیں اور اس سے اجتناب کرو ورنہ پہلی قومیں انہی برے عمال کی وجہ سے ہی برباد ہوئی ہیں میں نے پوری بات عرض کر دیا آپ ترجمہ ذرا غور فرمائیں ایک تو یہ ہے کہ وہ پاک دامن رہیں جو نکاہ نہیں کر سکتے اور دوسری بات جن کو تم نکاہ نہیں کرنے دیتے ہو اپنے غلاموں لونڈیوں کو ان کا پھر تم کوئی سوچو برائی کی طرف نہ لے کے جاؤ واللہ زینہ واؤکمانا اور اللہ زینہ جو لوگ یبتغونا چاہتے ہیں الکتابہ تمہاری خدمت میں نہیں رہنا چاہتا یا تمہاری خدمت میں نہیں رہنا چاہتی مجھے تم ازاد کر دو اس کو شریعت میں کہتے ہیں مقاتبت غلام کا لکھ کر دینا کہ مجھے ازاد کر دو میری سروسے تین چار سال اور لے لو میں تمہاری خدمت کر دیتا ہوں یا پھر مجھ سے پیسے لے لو جیسے غلامی کا تصور موجود تھا اس کو مقاتبت کہتے ہیں اور لکھنے والے کو مکاتب کہتے ہیں اور جس آقا کے لیے وہ لکھ کر دے کہ میری جان چھوڑو پیسے لو یا سرویسز لو اس کو مکاتب کہتے ہیں اور واللہ زینہ یبتغونا جو یہ چاہتے ہیں القتابہ لکھ لکھا کرنا کہ مجھے ازاد کرو ممہ ملکت ایمانکم ممہ ان لوگوں میں سے ملکت ایمانکم جو تمہارے غلام ہے اس کے لٹرل میننگ ہے ایمان اور یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو تو ملکیت کے لیے دائیں ہاتھ استعمال ہوتا ہے انگوٹھا لگا دیں سگنیچر کر دیں تو شریعت نے کہا جو تمہارے دائیں ہاتھوں کی ملکیت ہیں یعنی تمہاری لونڈیاں اور تمہارے غلام ہیں ان میں سے جو ازاد ہونا چاہیں تو فقات بو ان کی کتابت کر لو ان کو لکھت پڑت کر کے ازاد کر دو تم تاکہ وہ تمہارے غلام نہ بنے رہیں ان علم تم فیح خیرہ اگر تم ان میں کو خیر کی بات دیکھتے ہو تو لیکن اگر تم سے جان چھڑا کے یہ پھر دو نمری شروع کر دیں گے تو پھر تم ان کی مقاتبت نہ کرو وَآتُوهُم مِمَّا لِلَّهِ لَّذِي آتَاكُم کتنا سنے ری اصول ہے اسلام کا کہ غلام تمہارا تھا لونڈی تمہاری تھی ازاد ہونا چاہتا تھا تم ازاد کر دو اس کو نیکی کمیشن پہ لگا دو اگر انہیں مال چاہیے ہو تو اپنی طرف سے بھی دے دو تاکہ یہ نیکی کے راستے پہ لگے رہے وَآتُوهُم وَاو کمانا اور آتُوهُم ان کو اگر پیسے دینے میں ازادی کے حوالے سے یا سٹینڈ کرنے میں مال درکار ہو تو وَآتُوهُم ان کو دے دو مِمَّا لِلَّهِ اللہ کے مال میں سے پتہ چلا مال تو ہمارا ہے ہی نہیں مِمَّا لِلَّهِ اللہ کے مال میں سے تو اللہ نے پھینکا ہے مال جس جس کی قسمت میں آگیا کسی قسمت میں تھوڑا زیادہ لیکن اصل مال ہے کس کا اللہ کے مال میں سے ان کو دے دو کون سا اللہ کا مال اللذی آتاکم جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے انہیں دے دو وَلَا تُقْرِهُ فَتَيَّاتِكُمْ عَلَلْبِغَائِ اِنْ عَرَدْنَا تَحَسُنًا لِتَبْتَغُ عَرَدَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا یہ وہ بات ہے کہ اگر کوئی لونڈی ازاد ہونا چاہے تو تم اس کو برائی پہ مجبور نہ کرو اس کی کوہبہ گری سے اپنی جبہ نہ برو اور اس کی حرام کی اگر اولاد ہو تو اس کو بیچ کے پیسے نہ کھماؤ یہ کوئی اپنے معاشرے کو سٹینڈ کرو وَلَا تُقْرِهُ وَاوْ کَمَانَا وَلَا تُقْرِهُ مجبور نہ کرو پریشرائز نہ کرو فَتَيَّاتِكُمْ کہ ان کو اپنی لونڈیوں کو آپ نے ماتہتوں کو علل بغائے بغاوت پر بہیائی پر برائی پر ان کو نہ اُبھارو اِنْ اَرَدْنَا اگر وہ ارادہ رکھیں تَحَسُّنًا پاک دامن رہنے کی اگر پاک دامن رہنے کا وہ ارادہ رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں تو ان کو بدکاری پر نہ اُبھارو لِتَبْتَوُ عَرَدَ الْحَيَاتِ دُنیا تاکہ تم دنیا کی زندگی جو ہے اور پیسے کچھ حاصل کر سکو یعنی خواہش نفس پوری ہو تمہاری یا دوسری بات یہ ہے کہ ان سے کچھ پیسے لے لو ایسا نہ کرو وَمَنْ يُقْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ بَعْدَ اِقْرَاهِهِنَّ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور جو اس کمینہ خسلت پر کمینگی پر کوئی ان کو اکراہ کرتا ہے مجبور کرتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ بَعْدَ اِقْرَاهِهِنَّ اللَّهَ تَعْلَى ان کی عصمت فروشی پر ان کو مجبور کیے جانے کے بعد پھر غفور الرحیم اللہ ان کو تو بخشنے والا ہے کیونکہ وہ مجبور تھیں یا مجبور تھے لیکن پکڑ تو پھر تمہاری ہوگی اب اگلی ایک سے رفائط میں اللہ نے پوری ہسٹی بیان کر دی برباد کون ہوا اور سٹینڈ کون ہوا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا وَوْكَمَنَ اور لَقَدْ تَحْقیقَ انزلْنَا ہم نے نازل کیا ہم نے اتارا الیکم تمہاری طرف آیات مبینات روشن نشانیاں اللہ کی تورات زبور انجیل اور پھر قرآن جب آیا تو سب کینسل ڈیلیٹ اور منسوخ ہو گئیں وَمَسَلَمْ مِنَلَّذِينَ نشانیاں بھی اتاریں اور مثالیں بھی تمہیں دیں مِنَلَّذِينَ اُن لوگوں کی خلاؤ جو گزر چکے مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے وَمَوْعِزَتَلْ لِلْمُتَّقِينَ اور یہ جو تمہارے لیے نشانیاں اتاری ہیں قرآن اتارا ہے مَوْعِزَتَلْ لِلْمُتَّقِينَ یہ پریزگاروں کے لیے نصیت تو یہاں کا کہ ایک موضوع ہمارا ختم ہے جی اس کے بعد ہم اگلی آیت نیکس سیشن میں پڑھیں گے یہ بڑی مشہور آیت ہے بڑی میجر آیت ہے اللہ نور السماوات والآل نور سے کیا مراد ہے آگے پھر نور کو ایک تاک سے تشبیح دی گئی ہے تاک کے اندر پھر ایک چراغ ہے چراغ کے اندر ایک فانوس ہے وہ فانوس کس تیل پر جلتا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے اسی وجہ سے سورت کا نام ہی کیا ہے سورہ سورہ نور اس کو ہم انشاءاللہ نیکس سیشن میں بیان کریں گے کہ نور کیا ہے زیتون کیا ہے وہ موتی کیا ہے وہ دیوہ کیا ہے وہ جلتا کیسے ہے اور اللہ کی تشبیح اس لحاظ سے کیسے دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلب کو ہمارے دل و دماغ کو طہارت نصیب فرمائے ہمارے عمل میں ہمیں اخلاص نصیب فرمائے وَمَا لَيَّا الْبَلَا زیتون.